اس سمندر کے ذریعے محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے اور راجہ دائر کو غریق جہنم کیا تھا اور اس کے بعد محمد بن قاسم کے تشریف لانے کے بعد محمد بن قاسم نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا اس فورٹ پر کے بعد تو یہاں پہ ساؤت اشیا کی پہلی مسجد قائم کی تھی تو یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جو اس وقت جو موجود ہے اور میں آپ کو مسجد پہ جا کے وہاں کا بھی حصہ دکھاؤں گا تو یہ ساؤت اشیا کی پہلی مسجد جسے محمد بن قاسم نے فورٹ فتح کرنے کے بعد قائم کیا تھا ماشاءاللہ تو بیرس کے بیرسے موجود ہے اور یہ میرے پیچھے اچھا یہ سران کا سسٹم ماشاءاللہ دیکھیں یا اس زمانے کا جدی سسٹم یہ سرنگ دیکھو یہ دیکھیں یہ وہ سرنگ ہے جہاں سے مسجد واش کرنے کے بعد اور خسل کھانے اور بھضو کھانے کا پانی یہاں سے آتا تھا یہ رکھا گیا ہے اور اس کے تنے سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کافی پرانے زمانے کے دھرکت ہے اور یہ پورے ایریا میں یہ واحد دھرکت ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے اس کے پتے دیکھ دیکھ دیکھتے بلکل بلکل فریش محسوس ہو رہا ہے اور یہ میرے لیفٹ شیئٹ میں مسجد ہے اور رائٹ شیئٹ میں یہ مدرسہ ہے اور یہ سہن دیکھیں ایک نا خوبصور بھی ہوئے کہ سیکلوں سال گزرنے کے بعد بھی یہ راستے ویسے موجود ہیں اور اس راستے کے راہی اللہ کے پہر ہو چکے ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ گزرا کرتے ہوں گے اور سیکلوں سال پرانا راستہ یہ ابھی بھی موجود ہے یہ دیواریں دیکھیں آپ یہ دیواریں موجود ہیں مہار موجود ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں بھمبور میزم کا بھوڑ لگا ہوئے اور آپ یہاں کا ویو دیکھیں جہاں پہ آتھ کر اپنے فیملی بچوں کو ساتھ انجوائے کر رکھتے ہیں یہ لون ہے بہت حسین اور اسی کے لون کے برابر میں کینٹین اور دیگر سوولیات واشنو وغیر کی سوولیات بھی موجود ہیں تو اب یہاں پہ ازیلی انجوائے کر رکھیں اس جگہ کو اور پھر آگے چلیں گے کافی بڑے رگوے پہ یہ کلہ ہے جو تریاب ہوا تک کھدائی کے بعد تو پھر میں آگے جا کے وہاں کا بھی دریافت گا تو اس فق میں یہاں پہ بہٹ سوولیات واحد آگے چلوں جانب جارہا ہوں اور میں آپ کو کلے کا بھی دیکھاؤں گا جو context ج جھesinس ہوئی ہیں اور جو پھریٹ اور دیگر کلے کے اثر بغیہات نے تو میں اس جانب جارہا ہوں جوں کافی بڑے حصے میں کافی بڑے حصے میں یہ جگہ ہے تو میں آگے چل کے آپ کو وہ صورت منظر دگھاتا ہوں تو اب ceremony میرے ساتھ نیچرل لیک تو بہتر آپ میرے دائے ساتھ دے سکتے ہیں اس زمانے کا لیک ہے یہ جس کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں اور آپ یہ بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں تو یہ محمد بن قاسم اور راجہ دائر کے زمانے کا لیک ہے جس کے اثرات اور باقیات ابھی بھی موجود ہیں جو زمانے میں پانی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور کافی گہرک ہوا ہے یہ اور ابھی بھی یہ موجود ہے اس کی دیواریں موجود ہیں گو کہ یہ کونہ خوش ہو چکا ہے لیکن اس کے باقیات ابھی بھی موجود ہیں اور کافی پچاس ساٹھ فٹ کے قریب گہرک ہوا ہے یہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس فورٹ کا مین انٹرنس اور یہ مین گیٹ ہے جو کہ اس کلے کا داخلی راستہ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں آگے نیچے چلتا ہوں اور ساحل کے پاس اور پھر وہاں سے اس گیٹ کا اور کلے کا آپ کا فرند کا بھی دکھاتا ہوں آئیں بندرگاہ سے کنے کلتا ہے میں انٹرنس سے داخلی گیٹ یہ کہہ سکتے ہیں یہ انٹرنس کا راستہ اور یہ جو ساحلی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کا حصہ اس سمندر کے ذریعے محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے اور راجہ داہر کو غریب کے جہنم کیا تھا اور اس کے بعد محمد بن قاسم کے تشریف لانے کے بعد محمد بن قاسم نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا اس فورٹ پر کے بعد تو یہاں پہ ساؤت اسیا کی پہلی مسجد قائم کی تھی تو یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جو کہ اس وقت جو موجود ہے اور میں آپ کو مسجد پہ جا کے وہاں کا بھی حصہ دکھاؤں گا تو یہ ساؤت اسیا کی پہلی مسجد جسے محمد بن قاسم نے فورٹ فتح کرنے کے بعد قائم کیا تھا ماشاءاللہ تو ویرز فرس موسک آف ساؤت ایشیا محمد بن قاسم کے یہاں سے تشریف اس جگہ سے اس مقام سے یہاں پہ تشریف لانے کے بعد انہوں نے جو پہلا کام کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر کی تھی اور مسجد کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں تو آئیے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں مسجد کا حصہ دکھاتا اس سے محمد بن قاسم نے اس فورٹ فتح حاصل کرنے کے بعد اس مسجد اس کو تعمیر کیا تھا جب ایک مقام پہ موجود ہوں اور یہ وہ سہن کا حصہ ہے جہاں پہ نمازی نماز کرتے تھے اور یہ فرش ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس فرش کا یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کا یہ تعمیر ہے نیکرو سال پرانی یہ فرش یہ جو کہ اس وقت بھی موجود ہے اور بالکل واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مضبوط فرش بنائے گیا اب اس زمانے کا تعمیرات دیکھیں کنہ مضبوط تھا جو کہ اس موجود ہے اور یہ جو مقام ہے یہ ممبر کی جگہ ہے آپ یہ بھی باتر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ موزن اور امام صاحب کیلئے جگہ بنیوی تھی جہاں سے امبابت کی جاتی تھی اور نماز پڑھایا جاتا تھا امام صاحب نماز پڑھاتے تھے اور یہ وہ مسلح کی جگہ ہے جہاں پہ موزن اور امام صاحب نماز پڑھائیں کرتے تھے اور یہ بالکل واضح طور پہ اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مسجد کے پچھلے حصہ کا راستہ ہے باہر آنک باہر آکر لیف پہ مدرسہ میں وہ دیکھا تو یہ نہیں جہاں تو اترنے کے بعد مسجد کے اندر ہی سائٹ میں لیف سائٹ پہ اور یہ جنہا ہے مدرسے کا اور یہ مدرسے کا بورٹ بھی لگا ہو ہے اور یہ بالکل مسجد سے مدرسے لے یہ اور یہ بالکل یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ مدرسے کے طرف جا رہا ہے تو آہ میں دیکھا تو مدرسے میموری ختم ہے یہ میرے لیف سائٹ میں مسجد ہے اور رائٹ سائٹ میں یہ مدرسہ ہے اور یہ سہن دیکھیں اتنا خوبصور بھی ہوئے کہ سیکلوں سال گزرنے کے بعد بھی یہ راستے بھی موجود ہیں اور اس راستے کے راہ یہ اللہ کے پہر ہو چکے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ گزرا گزرا کرتے ہوں گے اور سیکلوں سال پرانا راستہ یہ ابھی بھی موجود ہے یہ دیوارے دیکھیں آپ دیوارے موجود ہیں اور یہ یہ مسجد کی دیوار ہے سوری یہ مدرسے کی دیوار ہے اور یہ لیف سیٹ پہ یہ مسجد کی دیوار ہے اور یہ جو غلی ہے یہ پتلی کی غلی تقریباً آٹھ پیٹ چوڑی آٹھ سات آٹھ پیٹ چوڑی یہ غلی ہے یہ یہ غلی ویسے کے ویسے موجود ہے اور یہ میرے پیچھے یہ کیا ہے اچھا یہ کڑن کا سسٹم ماشاء اللہ دیکھیں یا اس زمانے کا جدی سسٹم یہ سرنگ دیکھو یہ دیکھیں یہ وہ سرنگ ہے جہاں سے مسجد واش کرنے کے بعد غسل خانے اور وضو خانے کا پانی یہاں سے آتا تھا اور یہ چیمبر جس کا ڈکن ابھی بھی موجود ہے سیکڑوں سال پرانا چیمبر جس کا ڈکن ابھی بھی محفوظ ہے اس وقت کی کام کی مضبوطی دیکھیں آپ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور یہ مسجد کا وضو خانے کا غسل خانے کا پانی یہاں سے اور انڈرگراؤنڈ یہاں سے جاتا تھا اور باہر باہر کے طرف پانی کا نکاسی کا راستہ ہے اور یہ وہ گلی ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک نالی نمائے یہ جگہ نالی ہے بلکہ نالی نمائے بلکہ نالی نمائے بلکہ یہ نالی ہے اور اس سے چونکہ یہ لیپ سیٹ پر غلمر وضو خانہ تھا تو جس کے وجہ سے اور یہ مسجد کے دھلائے وغیرہ اور یہ ڈھلان سلوپ بھی اس طرف ہے تو یہ پانی نکاسی کا یہ نالی بنی ہوئے جس سے پانی کا پانی نکاسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پانی کی نکاسی کے لیے اور یہ نالا جا رہا ہے اور یہ نالے کا یہ دوسرا اس طرح میں دیکھا رہا ہوں آپ کو بلکہ اس وقت کلوزف کرنے کر آنے یہ جو سب آرہا ہے پائپ کا بلک والا نظارہ پور کلوزف پورا تو یہ جو پانی کے نکاسی کا راستہ تھا اور یہ یہاں سے پانی نکل کر یہ سمندر کے طرف جاتا تھا اور یہ وضو خانہ اور مسجد کا یہ بلکل آپ بازے دیکھ سکتے کیونکہ یہ پرش کا ڈھلوان اس طرف ہے نالی کے طرف اور اس کے دھولائے وغیرہ اس کے بعد جو پانی نکتا وہ یہاں سے اخراج چیہ جاتا تھا یہ بہت ہی کیونکہ درگ کو بھی ایک بانڈیوال کر کے حسار کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کے تنے کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کافی قریم زبانے کا درگ سے یہ اور اس کے حسار کرنے کیوںکہ یہاں پر کوئی بورڈ نصب نہیں ہے لیکن اس درگ کو حسار کرنے کیا بہت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی صدی پرانے درگت ہے جو جس کے وجہ سے اس سے حسار بنا کر ایک بانڈیوال کے اندر محفوظ کیا گیا ہے سی؛ رکھا گیا ہے تو اور اس کے تنے سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کافی پرانے زبانے کے درگتے ہیں اور یہ پورے ایریا میں یہ ایک واحد درگتے ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے پتے دیکھ دیکھ دیکھتے ہیں بلکل بلکل فریش محسوس ہو رہی ہے اور اس کے تنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کافی پرانا درکت ہے اور یہ حسار میں تو اس کے مطلب ہے کہ یہ رکینا کافی پرانا درکت ہے یہ سو ویور آج کا ویلوگ میں اسی مقام پر اختتام کرتا ہوں اور یہ تھا میرا بھمبور کا وزیٹ جو کہ میں نے آپ کو بالکل تفصیل سے بتایا دکھایا یہاں کا ویو تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں کسی خوبصورت مقام پر اور ویور آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہے اللہ حافظ